کسان آندولن کے نام پر دلی میں گہری شاجش رچی جا رہی ہے وہ شاجش جس کی پہچانی لال ہے وہ شاجش جس کا رنگ ہی لال ہے میں سرفراس سیفی آج کسان آندولن کی آر میں چھپے ہر اس چیرے کا نکاب ہٹاؤں گا ہر اس شخص کے ایجنڈے کو سامنے لاؤں گا جو کسان آندولن کو ہائی جیک کر چکا ہے ہر وہ سنگشن جو کسان آندولن کی آر میں اپنی راجنیتی چمکا رہا ہے میں سرفراس سیفی آج آپ کو بتاؤں گا کہ کسان آندولن کے نام پر ہو رہی وام پنتی شاجش کے تار آخر کہاں تک جڑے ہیں آخر کسانوں کو دلی کے بورڈر سے نہیں ہٹنے کے پیچھے جدی پارٹ کون پڑا رہا ہے سرکار اور کسانوں کے بیچ وہ تیسرا شخص کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کون ہے جو کسانوں کی دور اپنے ہاتھوں میں رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے میں زیندوستان کے ذریعے اپنے شو راشتوات کے ذریعے ہر اس چیرے کا نکاب ہٹاؤں گا ہر اس شریعن کا پردہ فاش کروں گا بس یہ خاص ریپورٹ دیکھئے تمام لوگوں کو بنابر کے عدیقار دیئے ہیں پوری دیش کو دکھنا آپ کو نہیں دکھنا کسان آندولن میں وام پنتیوں کی اینٹری راجنیتی چمکانے کے لیے شڑے انترکاری سہکاری تا آتنکیوں کے سمرتھکوں نے ہائی جیک کیا آندولن ان تصویروں میں کوئی آتنکوادی ہے تو کوئی دیش کو باٹنے کی باتیں کرنے والا ہے کوئی وام پنتی ایجنڈا آگے بڑھانے والا ہے تو کوئی کسان آندولن کی آر میں چہرہ چمکانے کے لیے پہنچا ہے دیش میں ختم ہو رہے وام پنتیوں کو کسان آندولن کے روپ میں نئی سنجیوری دکھ رہی اس لیے وام پنتی نیتا کسان آندولن کو ہائی جیک کر چکے گنٹن دیوز کی پریڈ کو خراب کرنے کی سازش رچ رہے ہیں ہنڈان ملہ کسانوں کی آر میں اپنا وام پنتی ایجنڈا چلاتے ہیں اور ایجنڈا چلانے کے لیے آل انڈیا کسان مورشا نام سکھ سنگٹھن بھی بنا رکھا ہے جانتے ہیں کہ آندولن ختم ہوا تو دکان بھی بند ہو جائے گی اس لیے وارتہ کو وفل کرنے کے لیے مستعدی سے جھوٹے رہتے ہیں بھائی سب تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک یہ آدالت میں گوری گریب لوگ کے لیے اس کا قسمت میں ہی ہوئے سالوں گھومتے رہتا ہے کوٹ میں آنا جانا فیصلہ جسٹیس اس کو ملنے میں بہت ہی تکلیف ملتا ہے وہی سیچیوشین ہمارا آج سرکار کے ساتھ کسان سمجھتا لے کے بات چیت میں وہی ہو رہا ہے ڈلڈی کے بارڈر پر جمعہ حجوم کو اگر آپ کسان آندولن سمجھتے ہیں تو آپ مغالتے میں دراصل یہ وامپنتی ایجنڈا ہے یہ شڑینتر ہے سرکار کے خلاف اور یہ شڑینتر رچا گیا ہے جنپنگ کے وامپنتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے تبھی تو ان آندولن میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ وامپنتی کسان سنگٹھنوں کی پوری جماعت موجود ہے اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ کسان آندولن غیر راجلیتک آندولن ہے تو ایک نظر ذرا اس آندولن سے جڑے کچھ اور چہروں پر بھی ڈال لیجیے جگموہن سنگھ پٹیالا بکی ایو ایکتہ دکوڑا ویچاردھارا لیفٹ ویچاردھارا یوگیندر سنگھ اگرہن بکی ایو ایکتہ اگرہن لیفٹ ویچاردھارا ستپال سنگھ پننو کسان مزدور سنگٹ سمیتی وامپنتی ویچاردھارا بھوپیندر سنگھ لوگو بال کیرتی کسان یونیر ویچاردھارا وامپنتی رولدو سنگھ منشا پنجاب کسان یونیر ویچاردھارا وامپنتی اور ان سبھی سنگٹھنوں سے اوپر اس آندولن کو ہائیجیک کر چکا ہے وہ سنگٹھن وہ چہرہ جو دیش کو باٹتے والوں کے ساتھ ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے آندولن کو ہائیجیک کر چکی ہے سوراج انڈیا پارٹی اور سوراج انڈیا پارٹی کے ادھیکش یوگید ریا ایجنڈا کیا ہو یہ ہم بتا رہے ہیں ایجنڈا کا سیکوینس کیا ہو وہ ہم بتا رہے ہیں تو سنا آپ نے کہ وامپنتی ہی چلا رہے ہیں کسان آندولن اور سجا رہے ہیں اپنی دکار تاکہ پھر سے کھوئی ہوئی راجنیتک زمین مل سکے ایسا ہی ایک اور نام ہے وہ نام ہے درشن پار کا وہی درشن پار جو ماوادی سنگٹھن پی ڈی اف آئی کے سنستھاپک ہے اور کسان آندولن کو ہائیجیک کر چکا ہے کسان اور سرکار کے بیچ ہونے والی ہر وارتہ میں سب سے آگے شامل ہوتے ہیں درشن پار ہماری جہاں گولی چلا ہو ہماری یہاں سے لاشیں لے جاؤ لیکن ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں وہ چاہے گورنمنٹ آرڈر کرے یا کل کو سپریم کورٹ بھی آرڈر کرے یہ لوگ جو ہے اتنی شہ سے آئے ہیں کہ وہ بیٹھے رہیں گے اور یہ اندولن کی کامیابی کے بعد ہی یہاں سے ہٹیں گے جیدی آپ کو سازش پر یقین نہیں ہوتا تو ان تصویروں کو دیکھئے دیکھئے کیسے وارتہ سے ٹھیک پہلے فضاؤں میں زہر گھولنے کا کام یہ سنگچن کرتے ہیں آٹھ جنوری کو سرکار اور کسانوں کے بیچ وارتہ ہونی تھی اور وارتہ سے ٹھیک پہلے ہی دلی کی سڑکوں کو ٹریکٹر سے روننے کی سادر شوچی گئی تھی ان تصویروں کو بھی دیکھئے ساتھوے دور کی وارتہ سے پہلے ہی شاہ جہاپور بارڈر پر بوال شروع کر دیا گیا تھا راجستان اور ہریانہ کی سیما پر بوال کرنے کے لیے پنجاب کے لوگ بھیجے گئے کسان آندولن کی آر میں ہر وہ شخص پہنچا ہے جو راجنیتک منشا رکھتا ہے راکیش ٹکیت کو آپ اس آندولن میں روزانہ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی یہاں اپنی راجنیتک منشا کے لیے پہنچے ہیں سہب راشتری لوگدل سے دوہزار چودہ کا چناؤں لڑکر ہاتھ چکے ہیں اس لیے اب اپنی زمین بنانے کے لیے پہنچے ہیں چہرہ چمکانے کے لیے پہنچنے والی سورہ بھاسکر ہوں یا پھر مدیپردیش سے پہنچنے والی میتھا پاٹ کر سب ہی وامپنتیوں نے کسان آندولن کو شڑیانتر کا اڈا بنا لیا ہے اور آندولن کی آر میں راجنیتک روکیاں سیکھنے کا کام بدستور جاری ہے وہ لگزری گاڑیوں سے خیت تک جاتے ہیں اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ پیزا بزر کھا کر آندولن کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ کاجو کشمس کھا کر آندولن کا جوش چھٹاتے ہیں وہ بھی اعتراض کی وجہ نہیں ہمیں اگر اعتراض ہے تو اس بات پر انہیں دیش کے انسی فیزدی قصانوں کی فکر نہیں جن کے پاس پانچ ایکر بھی کم زمین ہے جو اپنے خیتوں میں بیل کی طرح جوتے رہتے ہیں لیکن انہیں ان کی محنت کا صحیح قیمت آج تک نہیں بل پائی ایک طرف کسانوں کی آر میں آرتی اور وچولیوں کا وہ دل ہے جو موڈی سرکار کے قرشی قانونوں کا ورود کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ سچا قسان ہے جو قرشی قانونوں کے سمرتن میں آواز اٹھا رہا ہے قسان بھائی ان قانونوں سے اپنی زندگی بدلنے کی امید بھی جتا رہا ہے تو ان کی آواز کو فرضی بتا کر خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں سرفراس سیفی پھر دورا رہا ہوں سرکاری خجانے پر موج مستی کرنے والے لبچولیوں اور سچے قسانوں کے بیچ فرق سمجھئے ہمیں ہر حال میں سمجھنا ہوگا کہ آخر ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے آپ دیکھیں آندولن میں فورچونر کا فرراتہ دیکھا انہیں کاجو کشمش بھی کھاتا دیکھا پججا پارٹی کے بعد جم جاتا دیکھا چھوٹے قسانوں کی تقلیق کس نے دیکھیں کرشی کالون کے سمرتھن میں چھوٹے قسان آندولن میں ان کی آواز نہ دباؤ فورچونر جیسی مہگی گاریوں میں چلنے والے قسان پنجاب ہریانہ میں ہی کیوں دیش کے باقی حصےوں کے قسانوں کی قسمت کب ایسی سمرے گی یہ سوال ڈلی کے بارڈر پر چھالیس دنوں سے ہو رہے کسان آندولن کی تصمیریں دیکھ کر آپ کے من میں بھی اٹھ رہا ہو جہاں مہنگی گاریوں کا ریلا ہے جہاں کسانوں کا دھیان رٹھنے کے لیے آدھرک مشینوں کی بھرمار ہے پولیس کے سامنے پاکستان زندہ بات کے نارے مارے کسان اپنے کسان کی بات جو کسان ہے وہ کسان کے اتکی بات کرے گا یہ تو اپنی پارٹی کہاں جا رہی ہے کہ یہ سپاہی جو ہماری خوپیہ تنتر ہے کہاں جا رہی ہے انہیں پکڑے ہیں انہیں جیل منڈ آ رہے ہیں وہاں موج مستی میں آندولن ہوتا دیکھ دیش کے اور اسی فیزدی کسانوں کی یاد بھی آ دی ہے جن کے حصے میں پانچ بیگے سے بھی کم کی جو تھے اور کھانے والے پانچ سے زیادہ جنہیں ہر پل کھیتی سب سے گھاٹے کا کام دیکھتا ہے کیونکہ ان کی خون پسیرے کی کمائی کا نہ تو بازار سہی ملتا ہے اور نہ ہی دام سہی ملتا ہے اور لاغت نہیں نکلنے کا ڈر ستاتا رہتا ہے نئے کرشی کانون سے انہی کسانوں کی زندگی بہتر بڑھانے کا ایرادہ ہے سوال تو یہ ہے کہ بینہ کرشی سدھار کے ہندوستان کے چھوٹے کسانوں کی زندگی کیسے بڑھیں ان تک کھیتی کے نئے سازو سمان سستہ کرز اور اوپچ کا بازار کیسے پہنچے گا دکت تو یہ ہے کہ انداتا کی آنڈولن میں سمبھاوناوں کی جگہ آشنگکاؤں پر زور زیادہ ہے اور اسی کا فائدہ وہ داکتیں اٹھانا چاہتی ہیں جن کا ایرادہ سرکار کو ہلانے کا ہے انہیں انداتا کی چنتہ نہیں اپنی سیگٹی سیاسی زمین کی چنتہ زیادہ ہے